اپریل فون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپریل کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور مسلمانوں نے بدقسمتی سے جہاں اسلامی مہینوں میں خرافات بنائی ہوئی ہیں وہیں اپریل میں بھی مغربی افکار سے متاثر ہو کر ان کی نقالی کرتے ہوئے اپنے اسلاف کی تہذیب اور سماجی قدروں کو دعوں پر لگا دیا ہے یہی نہیں اسلام کی تعلیمات تک سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں اپریل فون کیا ہے یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ اپریل انگریزی سال کے چوتھے مہینے کا نام ہے اور فون کے معنی بے وقوف یا احمق کے ہوتے ہیں چونانچہ مغرب میں ایک رواج بن چکا ہے کہ پہلی اپریل کا آغاز جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کیا جائے گا بالفا سے دے کر اس دن کا آغاز اسلام کو مزاق خورا کر کیا جاتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ پریل فون منایا بڑا مزا آیا حضرات اس دن فون پر ایس ایم ایس کے ذریعے یا دوسرے ابلاغ کے ذریعے جھوٹے پیغامات بھیج کر پریشان کرنے کو فن سے تعبیل کیا جاتا ہے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کسی کو کسی کے ایکسیڈن کی اطلاع دی جاتی ہے کسی کو کسی کے مرنے کی اطلاع دی جاتی ہے کہیں کسی کے نقصان کی اطلاع دی جاتی ہے کہیں کسی کے پیدائش کی اطلاع دی جاتی ہے غرض یہ کہ یہ خبریں بعض مرتبہ بہت ہی زیادہ نقصاندہ ثابت ہوتی ہیں اور اس سے پیچیدگیاں وجود میں آتی ہیں حضرات اپریل فول جھوٹ کا دوسرا نام ہے جو بہترین گناہوں میں سے اسلام کی نظر میں ایک گناہ ہے قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْلِبُونَ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو لوگوں کو حسانے کی غرض سے جھوٹ بولے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اسے ترمیلی نے روایت کیا ہے حضرات رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی ہے جو لوگوں کو حسانے کی غرض سے جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی بہت پڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے اس طرح سے باتیں کرو کہ وہ تم کو سچا سمجھنے لگے جبکہ تم اپنی بات میں جھوٹے ہو اسے بداود نے روایت کیا ہے حضرات اپریل فول کی یہی صورت ہوتی ہے کہ کہنے والا اسے اپنے جھوٹ کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ سننے والا اسے سچ سمجھنے لگے اور اس اندازِ گفدکو کو ابی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بدترین خیانت سے قابیر فرما رہے ہیں اپریل فول میں دوسرے شخص کو پریشان کرنے کے لیے اس کا سامان بھی چھپائے جاتا ہے تاکہ مزہ کا لطف اٹھائے جا سکے حضرات اسلام نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی ہماری فرمائی ہے امام ابو دعود نے یہ واقعہ اپنے کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب کسی مقام پر قافلہ ٹھہرا تو ایک شخص اٹھا اور ازراح تفنن یا مزاق کی غرص سے اس نے دوسرے شخص کی رسی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کی اتراہ ہوئی تو آپ نے اشارت فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہ بات حلال ہی نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو حسی مزاق میں بھی پریشان کرے لہذا اپریل فول ایک غیر اسلامی رسم غیر اخلاقی عمل اور محذب معاشرے پر بدلما داغ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے من غشنا فلیسا مننا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اپریل فول کا آغاز کب اور کیوں ہوا اس کو جاننے کے لیے اس کے تاریخی پسے منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسپین جس کے ساحل سمندر پر تاریخ ابن زیاد نے اپنی کرشتیاں جلال ڈالی تھی کہ یا تو اس کو فتح کریں گے یا شہادت ہمارا مقدر بنے گی چنانچہ تاریخ غوا ہے کہ مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک اسی اسپین پر شاندار حکومت کی لیکن جب ان میں کمیاں پیدا ہو گئی انہوں نے کلام الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت ڈال دیا اور آپس کی اتفاقی کا شکار ہو گئے تو وہاں کا نقشہ الٹ گیا عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب ہو گئے انہوں نے مسلمانوں کو گاجہ مولی کی طرح سے کاٹنا شروع کر دیا آخری حکمران سلطان ابو عبداللہ کے غرناطہ چھوڑ کر چلے گانے کے بعد تو عیسائیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے کے جس کی حد نہیں عام فرمان تھا کہ اسپین نے جہاں کہیں بھی مسلمان دکھائے دیں انہیں قتل کر دیا جائے اس دوران بعض مسلمانوں نے کرسچن سے رحم کی بھیق مانگی اور یہ کہا کہ ہم کو قتل نہ کر کے ملک بدر کر دیا جائے اور ہسپانیہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسنے کی اجازت دے دی جائے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور انہیں افریقہ چلے جانے کی اجازت بھی دے دی اور بظاہر ان پر احسان کرتے ہوئے ان کے لئے جہاز بھی فراہم کر دیا جب وہ بچے کھوچے مسلمان جن میں بوڑے نوجوان عورتیں بچے سبھی شامل تھے اپنے ضروری اسباب کو لے کر جہاز میں سوار ہوئے تو کرسچنز نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور ناروہ تمسخر کیا کہ اس جہاز میں چھوٹا سا سراغ کھول دیا تاکہ یہ جہاز کچھ دور سمندر جا کر خود بخود دوب جائے اور خود بھی مسلمانوں کو الودا کہنے کی غرض سے سمندر میں جا کر دوبنے سے پہلے ساحل سمندر تک آ گئے ان کے لئے تاکہ وہ انہیں مسلمانوں کو غرقاب ہونے کا خود بخود اپنی آنکھوں سے وہ تماشا دیکھ سکیں جب وہ جہاز تھوڑی دور چل کر غرق ہو گیا تو عیسائی تماشا دیکھ کر رہے اور تالیہ بجا کر مسلمانوں کی تباہی کا جشمن آنے لگے یہ واقعہ حضرات یکم اپریل سن پندرہ سو ایک عیسویں کو پیش آیا یہی اپریل فول کا نکتہ آغاز ہے کہ اس دن کرسچنز نے اپنے تئیم مسلمانوں کا اشتبائی بے اکوف منایا تھا آج بھی وہ اپریل فول بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے اس توہین آمیر سلوک کی یاد تازہ کرتے ہیں افسوس ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو بے سوچے سمجھے اس لعنت میں مبتلا کر دیا ہے اور مسلمان اقل شعور سے بیگانہ اپنی تاریخ سے نابلد اس مجموع ایسائیات کو فروغ دینے میں برابر کا شریک ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے غلامی پر ازامند ہوا تو یورپ کی غلامی پر ازامند ہوا تو مشکو تو دلات تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے لا دینیت کی رسم ہے آخر قبول کیوں لا دینیت کی رسم ہے آخر قبول کیوں مومن ہے تو روش ہے خلاف اصول کیوں اسلام کے طریق ہدایت کو چھوڑ کر اسلام کے طریق ہدایت کو چھوڑ کر تم چاٹتے ہو غیر کے پاؤں کی دھول کیوں جب جھوٹ اور فرید گناہیں عظیم ہیں جب جھوٹ اور فرید گناہیں عظیم ہیں اے دوستوں بتاؤ یہ اپریل فول کیوں حضرات یہ دینی پیغامات ہم آپ کی خبرت میں جدہ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ انہیں سن کر اپنے حباب تک شیئر کریں موسیقی اللہ 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 موسیقی